آج میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بھارت میں سب سے زیادہ پیسے والا شہر کون سا تو کیا کہیں گے آپ ممبئی کہیں گے نا ممبئی کو بھارت کی آرثک رازدھانی کہا جاتا ہے فائننشیل کیپیٹل بھارت میں ممبئی ہے سب سے زیادہ پیسے والا شہر ممبئی ہے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ممبئی ہے سب سے زیادہ خرچہ کرنے والا شہر ممبئی ہے سب سے زیادہ ٹیکس جہاں ہی کٹھا ہوتا وہ ممبئی ہے سولہ سو اٹھارے میں ممبئی جیسا شہر ہوتا تھا سورت سورت میں سب سے زیادہ پیسہ تھا اس جمانے بہت پیسہ تھا سورت میں رہنے والے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ تھا اس کے بارے میں ایک آپ کو کہانی سناتا ہوں ایک انگریج ادھکاری اس دیش میں آیا اس کا نام تھا برنیر وہ سورت میں گھوما اور سترے سال رہا تو اس نے ورنن لکھا سورت کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ میں سورت کے کسی بھی گھر میں گیا تو ہر ایک گھر میں میں نے سونے کے سککوں کا ایسا ڈھیر دیکھا جیسے گہوں اور چنے کا ڈھیر لگا رہتا ہے ہر ایک گھر میں سونے کے سککوں کا ایسا ڈھیر دیکھا جیسے گھروں میں گہوں اور چنے کا ڈھیر ہوتا ہے اور برنیر اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ سورت کے لوگ اتنے مالدار ہیں اتنے پیسے والے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی سمپتی ہے وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں نے بہت لوگوں کے گھروں میں پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے سونے کے سکے ہیں تو ہر ایک نے مجھے جواب دیا معلوم نہیں کتنے سونے کے سکے ہیں کیونکہ گنے نہیں ہیں اور پھر وہ برنیر کہتا ہے یہاں کے لوگ تو بولتے ہیں کہ یہ سونے کے سکوں کو تراجو میں تول کے رکھتے ہیں دس کلو بیس کلو پچاس کلو سو کلو گننے کی فرصت نہیں ہے کسی کے پاس اتنے سونے کے سکے گھر گھر میں ہیں پھر وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اگر سورت شہر کو ہی لوٹنا پڑے تو اسی ایک شہر کو لوٹنے میں کم سے کم ہزار سال لگ جائیں گے اتنی سمپتیش شہر میں ہیں سورت بہت پیسے والا شہر تھا آپ پوچھیں گے بھئی سورت میں پیسہ کہاں سے آیا اتنے سونے کے سکے کہاں سے آئے سونے کا سکہ ہے اس دیش میں سونا پیدا نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے اس دیش میں سونے کا اتپادن زیادہ نہیں ہوتا سونے کی ایک ہی خدان ہے اس دیش میں وہ بھی کرناٹک میں ہے کولار میں ایک ہی خدان ہے باقی تو دوسری ہے ہی نہیں پورے دیش میں تو جس دیش میں سونے کی ایک ہی خدان ہو وہاں لوگوں کے گھر گھر میں سونے کا ڈھیر لگا ہو یہ کہاں سے آیا سورت اس سمیہ کا سب سے بڑا ویعاپارک کیندر تھا جیسے آج ممبئی ہے نا ویعاپار کا کیندر ویسے سورت تھا بھارت کا سارا مال ویدیشوں میں بکنے کے لیے سورت سے ہی جاتا تھا کیونکہ سورت میں بہت بڑا بندرگاہ ہوا کرتا تھا تو بھر بھر کے پانی کے جہاں بھارت کا مال سورت سے باہر جاتا تھا ویدیشوں میں اور ہمارا مال دنیا کے جس دیش میں بھی جاتا تھا بکنے کے لیے وہاں ہم اپنا مال بیچتے تھے اور بدلے میں سونا آتا تھا ہمارے دیش میں کارن کیا تھا سولوی شتابدی اور ستروی شتابدی میں ویعاپار میں جو مادھیم تھا نا ایکسچینج کا وہ سونا تھا جیسے آج ویعاپار میں مادھیم ہے روپیہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں روپیے سے کوئی چیز بیچتے ہیں روپیے میں سولوی اور ستروی شتابدی میں کوئی چیز خریدی جاتی تھی سونے میں اور کوئی چیز بیچی جاتی تھی سونے میں تو بھارت سے ترہ ترہ کی چیزیں بکنے کے لیے جاتی تھی اس میں سب سے زیادہ بکنے کے لیے جاتا تھا کپڑا بھارت کا کیونکہ بھارت میں کپڑا سب سے اچھی کوالٹی کا بنتا تھا ستروی شتابدی آپ کو معلوم ہے بھارت کے کپڑے کی کہانی یہاں پہ ڈھاکا کی ململ بنتی تھی ململ نام سنا ہے ململ ایک خاص طرح کا کپڑا ہوتا ہے ڈھاکا ایک شہر تھا اس دیش میں جو بنگلہ دیش کا ابھی حصہ ہو گیا پہلے وہ بھارت میں تھا تو ڈھاکا کی ململ بنتی تھی اور پندرہ میٹر لمبا ململ کے کپڑے کا تھان تہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ تو ماچس کی ایک ڈببی میں آ جاتا تھا اتنی باریک بنائی ہوتی تھی ململ کے ڈھاکا میں ململ بنتی تھی سورت میں ململ بنتی تھی مالوہ میں ململ بنتی تھی آپ میں سے کچھ کاری کرتا ہے مدی پردیش سے مدی پردیش میں ایک علاقہ جس کو مالوہ کہتے ہیں اندور ہے اجین ہے رتلام ہے تو مالوہ میں جبرجست قسم کا کپڑا بنتا تھا بھارت میں ایسے ساڑھے تین سو سے زیادہ بڑے شہر تھے جہاں کپڑا بنانے کے میں کوئی اتنا اچھا کپڑا بنا نہیں پاتا تھا جو بھارت میں بنتا تھا آپ پوچھیں گے بھارت کے کپڑے میں ایسی کیا خاصیت تھی کپڑے میں خاصیت یہ تھی کہ بھارت میں کپاس بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا تھا کپڑا بنتا ہے کپاس سے کپاس ہندوستان میں سبھی راجیوں میں ہوتا ہے اتر دکشن پورا پشم ایک بھی راجی ایسا نہیں بھارت میں جہاں کپاس نہیں ہوتا وہ کپڑا دنیا کے سب دیشوں میں بکنے کے لیے جاتا تھا اس کو بیچنے کے لیے پانی کے جہاز لگتے تھے اس سمیں ہوای جہاز نہیں چلتے تھے تو سارے پانی کے جہاز سورت سے کپڑا بھر کر ویدیشوں میں جایا کرتے تھے اور ادھر سے سونا لے کے آیا کرتے تھے آپ کو اتحاس کی یہ جانکاری دوں تو آپ کو گرب ہوگا بھارت کا کپڑا جب پیریس میں بکتا تھا لندن میں بکتا تھا نیو یورک میں بکتا تھا واشنگٹن میں بکتا تھا امریکہ کے کنڈا کے آس پاس کے یوروپ کے دیشوں میں بکتا تھا تو تراجو میں رکھا جاتا تھا بھارت کا کپڑا تو جتنے وجن کا بھارت کا کپڑا ہوتا تھا اتنے ہی وجن کا سونا ہمیں ملتا تھا اگر مان لیجے ہم نے ایک کپڑے کا تھان بیچا اور وہ ایک کلو کا ہے تو ایک کلو سونا ہمیں ملتا تھا ہمارے کپڑے کی اتنی جبرجست کوالیٹی تھی ساری دنیا کے لوگ ہمارا کپڑا پہنتے تھے آپ کو سن کے تاجب ہوگا رومن سامراج میں تین ہزار سال جتنے راجہ ہوئے جتنی رانیاں ہوئیں سب بھارت کا کپڑا پہن کر ہی جندہ رہتے تین سامراج کا پتن ہو گیا یوروپ اور امریک اور یہ کنیڈا جیسے دیش ابر آئے تو پھر ان کے یہاں بھارت کا کپڑا بکھنے لگا تو ہمارا کپڑا بہت جبرجست بکھتا تھا اس کے بدلے میں ہم کو سونا ملتا تھا کپڑے جیسی ہی ایک دوسری چیز اپنی بہت بکتی تھی دنیا کے دیش میں اور وہ تھی بھارت کا لوہ ہمارے بھارت میں کچھے لوہے کی بڑی کھدانے ہیں آپ جانتے ہیں کچھا لوہ اس دیش میں بہت ہوتا ہے جھار کھنڈ میں بھرپور ماترہ میں کرناٹک میں بھرپور ماترہ میں مہاراشتر میں بھرپور ماترہ میں ملتا ہے تو لوہے کی کھدانے بہت ہیں ہزاروں سال سے کچھا لوہ نکل رہا ہے اور جس دیش میں کچھا لوہ نکلے گا وہیں پر سٹیل بن سکتا ہے سٹیل بنانے کے لئے کچھا لوہ چاہئے تو بھارت میں کچھا لوہ ہوتا تھا ہم اس کا سٹیل آج اکیس بھی شتاب دی میں ساری ہائی فائی ٹیکنالوجی کے بعد جو سٹیل بنتا ہے اس میں جنگ لگ جاتا ہے آپ کو معلوم ہے بھارت کے سٹیل میں جنگ نہیں لگتا تھا اور اگر آپ اس کا پرمان دیکھنا چاہے تو دلی کے پاس مہرولی نام کا چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں ایک لہو استمب کھڑا ہوا ہے اس کو جا کے دیکھ لیجئے اس میں جنگ کا ایک نشان نہیں ہے اور سیکڑوں سال سے وہ پانی میں بارش میں دھول میں آندھی میں دھکڑ میں کھڑا ہوا ہے ایک رنچ ماتر اس پر جنگ نہیں آیا اس کوالیٹی کا استیل اس دیش میں تین ہزار سال سے بنتا تھے اور استیل ہم دوسروں کو بیچتے تھے اور آپ کو سن کے احرانی ہوگی استیل بیچ کر بھی ہم سونا ہی کماتے تھے لوہا بیچ کر ہم سونا کماتے تھے لوہا بیچا اور سونا لائیا ہم نے کپڑا بیچا اور سونا لائیا اسی طرح سے بھارت کی ایک چیز بکنے کے لیے جاتی تھی دنیا کے بزار میں وہ تھی ایٹ سمجھتے گھر بنانے والی سب سے بہترین کوالیٹی کی ایٹ بھارت میں بنتی ہے پتلی سی ایک دم جس کی عمر ایک ہزار سال تک ہے آپ نے پرانے کلے دیکھیں شیواجی مہاراج کے کلے مہاراشت میں جا کے دیکھئے رانہ پرطاب کا کلہ راجستان میں جتنے پرانے کلے اس میں پتلی پتلی ایٹ لگی ہوئی ہے ہزاروں سال اس کی عمر ہوتی ہے موٹی ایٹ جلدی ٹوٹتی ہے پتلی ایٹ ٹوٹتی نہیں ہے جلدی تو وہ پتلی ایٹ ہم بناتے تھے دنیا کے بہت سارے دیش ہم سے ایٹ خرید کے لے جاتے تھے ایٹ کو ایٹ سے جوڑنے کے لیے ہمارے چونہ بنتا تھا چونہ اور وہ چونہ دنیا کے دیشوں میں ہم بیچتے تھے تو ہماری ایٹ بیچتے تھے تو بھی ہم کو سونا چاندی ہی ملتا تھا چونہ بیچتے تھے تو بھی سونا چاندی ہی ملتا تھا کپڑا بیچتے تھے تو بھی سونا چاندی ملتا تھا بھارت سے مسالے جاتے تھے بکنے کے لیے وہ تو آپ سب ہی نے پڑھا ہوگا چھتیس طرح کے مسالے جاتے تھے کالی مرچ جاتی تھی اجوائن بکنے کے لیے جاتی تھی بڑی بکتی تھی تیج پات بکتا تھا ہمارے دیش کے چھتیس طرح کے مسالے دنیا ور میں بکتے تھے اور اس کے بدلے میں بھی ہم کو سونا چاندی ہیرے جوار آتی ملتے تھے اور تین ہزار سال بھارت یہ ساری چیزیں دنیا کے دیش کو بیچتا تھا اور جس شہر سے یہ چیزیں بکنے کے لیے جاتی تھی اس شہر کا نام تھا سورت تو سب سے زیادہ پیسہ کہاں آتا تھا سورت میں اس لیے سورت کے ایک ایک گھر کے بیعا پاری کے پاس دھیروں دھیروں سیکڑوں سیکڑوں کنٹل سونا ہوتا تھا یہ انگریجوں نے دستا ویجوں میں لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا تو سورت اتنا تیسے والا شہر تھا اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جہانگیر سے کہا کہ ہم کو سورت میں بیعا پار کرنے کا لائسنس شاہی ہمارے لیے ٹریڈ کا مطلب تھا تو انہوں نے لائسنس لے لیا جہانگیر بولا بولا سیدھا سادھا اس نے لائسنس دے دیا سورت میں جا کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا دھندہ شروع کیا اور کیا دھندہ شروع کیا لوٹ مار کرنے کا اور وہ لوٹ مار کیسے کرتے تھے جس بیاباری کے گھر میں پتا چل جائے اچھا خاصا سونا ہے بس اسی کے گھر میں دھاوا بولنا جیسے ڈکیتی ڈالتے ہیں لوگ ویسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ دھکیتی ڈالا کرتے تھے سینکوں کی فوج کھڑی کی ایک گھر میں گز گئے مار پیٹ کیا چھوین چھان کے سونا لے آئے اور وہ سونا پھر یہاں سے جہاجوں پر لاد لاد کر انگلینڈ بھیجا کرتے تھے